اسلام علیکم پہلے اس کی کیا تیاریاں ہو رہی ہے کپڑے خریدنا جو کہ اس کا ہمیشہ کا کام ہے ہر پندرہ دین بیس دین کے اندر پتہ چلتا ہے کہ پھر سے اس نے کپڑے خرید کے لائی کبھی سردیوں کے کبھی گرمیوں کے کبھی رمضان کے کبھی عید ملات کے کبھی کس کے کبھی ہر تیوار کے لیے تیوار تو یہ پروپر کچھ بھی نہیں مناتی لیکن ہاں کپڑے ضرور خرید کے لاتی ہے انڈیپینڈنس رہے گا تو اس کے لیے بھی یہ کپڑے خرید کے لاتی ہے یہ کلر چیئے وہ کلر چیئے ارے بھائی تو مطلب صرف اور صرف خود کو سوار کے سچ کے تیوار مناتی ہے باقی گھر والے کام تو تیرے کو کچھ نہیں کرنے جمعیداریوں والے کام تو تجھے کچھ نہیں کرنے پھر سلمہ کی ویڈیو دیکھ کے تم لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے ہاں تم لوگوں کی دل میں اتنی زیادہ نفرت ہے سلمہ کے لیے کہ وہ اپنا پروپر بلوگ بنا رہی ہے تم لوگوں سے بنتا نہیں تم لوگوں کو تو بس سجنے سورنے اور کپڑے بنانے سے ہی فرصت نہیں ہے اور پھر تم لوگ اس کے اوپر جلتے رہتے ہو اس کے اوپر بھوکتے رہتے ہو تو بھائی تم لوگوں کو کسی نے منع کیا ہے کہ کام چوری کر کے صرف اور صرف بھٹکنا گھومنا یہ سب کرو اور جیسے لوگوں کے بلوگ آ رہے بھائی شاپنگ ہو رہی ہے گھر کی صاف سفائیاں ہو رہی ہے کچن کی صاف سفائیاں ہو رہی ہے وہ سارا کام تو یہ کرتی نہیں ہے جاہر سی بات ہے کہ کام چور ایک نمبر کیے شروع سے آت دین تلق کے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کام کر رہی ہوگی تو پھر جلنا کس بات کا بھائی خود کے ویڈیو کو دیکھو کہ خود کے ویڈیو میں کتنی زیادہ اچھی اچھی چیزیں تم دکھا رہی ہو بس وہی گسی پٹی چیزیں رہتی ہیں اور ویوز بھی تمہیں تمہاری اوقات کے حساب سے جا رہے ہیں جاہر سی باتیں تم جیسا ویڈیو بناوگی ویوز بھی سے ہی آئیں گے نا بھائی کس کو شوق ہے روز روز دیکھنے کہ تم کون سے کپڑے خرید کے لاری ہو کون سے سلا رہی ہو کون سے پہن رہی ہو روز تم گاڑی میں بیٹھ کے بھٹکنے نکل جاتی ہو کبھی یہ دیکھنے جا رہے کبھی وہ دیکھنے جا رہے کبھی کپڑے خریدنے جا رہے کبھی کیا خرید رہی کبھی کیا خرید رہی ارے تمہارے یہ خریدنے سے نا تمہاری خود کی آوڈینس بھی نا پک گئی ہے بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈراما اور تمہارے ویوز سے ہی پتا چل رہا ہے کہ تمہاری آوڈینس تمہارے بلاگ کو کتنا پسند کرتی ہے اور پھر جلن کس سے سلمہ سے خود کو کچھ کرنا نہیں ہے سلمہ سے صرف اور صرف جلنا ہے بقی بات کریں اس کی ویڈیو کی تو دیکھو کہ اس نے شروع میں ہی دکھائی کہ مصطفیٰ نے نا سر میں چوٹیاں بنایا ہوا ہے اگر آپ لوگ یہی چیزیں سلمہ کے مصطفیٰ نے کیا ہوتا نا تو یہ لوگ اس کو اتنی گالیاں دیتے کہ خسرا ہے لڑکی ہے یہ ہے وہ ہے کیا سکھا رہی ہے اس کی ماں اس کی ماں نے اس کے اندر دھنگ نہیں ڈالی ہے بچوں کو لڑکی بنا رہی ہے لڑکوں کو اتنی لوگ باتیں کرتے لیکن ہاں بھائی ستارہ کے بیٹے نے کیا تو کسی کا بھی مو نہیں کھلا اور اس کو پوچھ رہی ہے کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا مطلب یہ ماں ہو کے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹا کہاں تھے یہ چچوری حرکتیں سیکھ رہے وہ بول رہا ہے کہ میں نے ایک شاٹ دیکھا اس میں سے میں سیکھا ہوں پھر بھی بول رہی ہے اس کو نہ کسی دوست نے بتایا اس سے کرنے ارے بھائی وہ مو سے بول رہا ہے کہ وہ شاٹ دیکھا تو تو کیوں بول رہی ہے کہ اس کو کسی دوست نے بتایا ہے اور تو تو بولتی تیرا بیٹا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور بہت اچھی پڑھائی کر رہا ہے چوبیس گھنٹے پڑھتے رہتا ہے دیکھتا تو نہیں یہ ویسے دیکھتا ہے کہ وہ فوٹبال میں اور ٹی وی میں گیم میں یہ سب میں مشروف رہتا ہے لیکن اس نے خود نے ثابت کر دیا کہ دن رات وہ صرف اور صرف موبائل چلاتا ہے شاٹ دیکھ دیکھ کے وہاں تے چھچوری چھچوری حرکتیں سیکھتا ہے اور پھر جلن تم کو کس کی سلمہ کی نہ بچوں پہ دھیان دینا ہے نہ گھر پہ دھیان دینا ہے کچھ نہیں کرنا ہے لیکن سلمہ سے کامپیٹیشن برابر کرنا ہے جلن کی بھوکی عورت اور میڈم کا ہمیں ایسا کا ڈراما کوئی بھی چیز خرید کے آئیں گی پھر بولیں گی اب میں واپس کرنے جا رہی ہوں اس نے یہ بتائی کہ میں نے میرے لیے بھی کپڑا لیتی وہ میں وہاں پہ بھول کے آگئی سوچو کہ اس کا دھیان کتنا اچھا ہے کہ اس کا دھیان نہ گھر میں لگتا نہ بچوں میں لگتا یہاں تلق کے یہ شاپنگ کرنے جاتی ہے وہاں پہ بھی اس کو یاد نہیں رہتا ہے کہ بھائی میں کر کیا رہی ہوں مطلب سوچو کہ یہ شاپنگ کرنے گئی تھی لیکن اس کا یہی دھیان نہیں تھا کہ میں نے کیا خریدی کیا اٹھائی کیا چھوڑ کے آئی تو اسی لیے تو میں بولتی ہوں اس کا دھیان پورا پورا ہے بس گندے کاموں میں لگا رہتا ہے اب جائر سی بات ہے شاپنگ کے بہنے بہر نکلی تھی لیکن جانا تھا اس کو کشٹمر کے پاس تو وہاں جانے کی گھائی میں اتنے دھیانی نہیں دی کہ اتنے کیا چیز بھول کے آئی ہے اور واپس کرنے جانا بدلی کرنے جانا یہ اس کا ہمیشہ گھڑ رہما ہے تاکہ وہ شاپ علے کو بھی یہ فساد سکے اور باہر نکلنے کا بہانہ ملے مطلب کیا اور یہ اب آیا تم لوگ ماں بیٹیوں نے پھر سے کیوں چڑھا لیے تم لوگ یہ جو کارڈ کھیل رہے ہو پردے کا کارڈ کبھی اسلام کارڈ کبھی کیا کبھی کیا یہ سارا کچھ کیوں کھیل رہے ہو یا تو تو ہمیشہ کے لیے اب آیا دونوں ماں بیٹی چھوڑ دو یا ہمیشہ کے لیے پہنو یہ چھچورہ پناہ دکھا کے اسلام کو گندہ مت کرو تاکہ دیکھ لو کہ جتنا یہ وہاں پہ جا کے اس کا گھر دیکھ کے یاد ہے نا گونچو کا گھر دیکھنے گئی تھی تو کیسے ڈراما کر کے دکھا رہی تھی کیا آپ مجھے آنے دوگے اپنے گھر پہ تو دیکھو یہ بیٹ کے گاڑی میں بول رہی ہے اس ویڈیو میں کہ ان کی جانے کی تیاری تھی یہ کل رات کو ہی نکلنے والے تھے لیکن پیچھے کچھ تیاریاں رہ جاتی ہے اس کے لیے ان کا جانا کینسل ہو گیا ارے بھائی تیرے ساپنگ پوری نہیں ہوئیں گی تیرے ڈرامے پورے نہیں ہوئیں گے تب تلک کے اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ چلا جائے اور تو ایسے ڈراما کر رہی تھی کہ آنے دوگے اپنے گھر پہ جیسے اس کی بڑی چلتی ہے ہے نا وہ اپنی مرجی سے جی رہا ہے یہی سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے بولے بینا نا وہ پانی بھی نہیں پیتا ہوگا اور ڈراما کرتی ہے بے شرم اور یہ جو ہمیشہ اتنی اچھی بننے کا ڈراما کرتی ہے کہ میں تو لوگوں کی بڑی مدد کرتی ہوں میں تو لوگوں کے لیے بڑا مطلب روجی کا جھریہ بنی ہوئی ہوں تو اس کی یہی سے اوقات دکھتی ہے کہ اس نے گھر کے جھونے پردے اٹھا کے دیئے گھونچو کو کہ جب وہاں پہ لگا دے وہ بھی اس نے سنا دی کہ گھر سے یہ پردے لے کے گئے ہیں ہم تمہارے گھر پہ رو جائیں گے امی کو بڑی مجھ جائیں گی تمہارے گھر پہ ارے بھائی تمہارا تمہارا کیا ڈراما کر رہی ہو تمہارا خود کا گھر ہے وہ جو کہ تم نے خریدہ ہے رینٹ پہ نہیں لیا ہے اور بہانہ کیا کر کے رکھائی ہے کہ خود کے گھر کی تیاریاں کرنے کے لیے وہ رکھا ہے جانا کینسل کر دیا جبکہ تیری شاپنگیں نہیں ختم ہو رہی ہے اس کے لیے تمہیں روکی ہے آئی بڑی ڈرامے باج امی کو بڑا پسند آیا ہے آپ کا گھر امی آپ کی گھر پہ نہیں رو جائیں گی چل دور پیٹے مو تیرے جھوٹی مکار عورت اور آپ لوگوں کو یہ بات کے اوپر بھی میں یاد دلا دوں کہ جب بھی امی کے لیے چپل لے کے آتی ہے کپڑے لے کے آتی ہے پھر امی کو پسند نہیں آتا ہے پھر ہی امی کو لے کے جاتی ہے پھر دکھاتی ہے پھر دلاتی ہے تو ڈرامے باج عورت پہلے ہی یہ کر دیا کرنا جب لینے جاتی ہے تو امی کو لٹکا لیا کر ساتھ میں تاکہ بدلی کرنے جانے کوئی نوبت نہ آئے یہ جو ڈرامہ کرتی ہے نا ایک جوڑا دیتی ہے اور دس بار دکھاتی ہے امی کو دی امی کو دی امی کو دی سلمہ سیکھو ایسے امی کو کیش کرواتے ہیں باقی ایک بات نہیں سمجھ آئی تو یہ تو صبح کے ٹائم پہ میرے خیال سے مارکٹ گئی تھی اور بول بھی رہی تھی کہ ہم لوگ ہمیشہ رات کو آتے ہیں یہ بار ہم لوگ صبح میں آئے ہیں دیکھو کتی گردی ہے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاس میں ہی اتنی بڑی مارکٹ ہے ہم تو اتنا دور دور جاتے رہے ہیں اور جب یہ واپس گھر پہ آئی ہے تو اگدم رات ہو چکی تھی اندھیرہ ہو چکا تھا پورا دن کہاں تھی پٹا رہا مطلب کہ اتنی جھوٹی مکار آ رہت ہے وہ دن بھی میں نے آپ لوگوں کو بولی تھی نا یہ دن اتنے ڈرامہ کی تھی کہ میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی پورا دن اور طبیعت کو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی صبح کا جرا سا میں نے ویڈیو بنائی تھی پھر میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی تو وہ دن بھی اس نے یہی لیے ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ یہ جو اس کا نیو گھر ہے اس کا کام کروا رہی تھی دیکھنے گئی تھی وہاں پہ یہ پورا دن تھی یہ جتنا بھی ڈرامہ کر کے چھپا لے لیکن سچا ہی سامنے آتی ہی ہے من اوکرانی کو رکھی ہی کام کرنے کے لیے ہے پکٹ یہ کسی کو کچھ نہیں دیتی ہے نہ کھانا تکے نہیں دیتی ہے اور ڈرامہ کر رہی ہے کہ اممہ کو کتا بھی منا کرو نا کام کرنے کے لیے تو اممہ بلتی ہے نہیں میں ہی کام کروں گی تو اممہ یہ سارے ڈرامے گاؤں میں جانے کے بات کیوں نہیں کرتی ہے گاؤں میں تو اممہ کو نوکرانیاں چاہیے رہتی ہے کبھی اکرا نوکرانی تو کبھی فوجیاں نوکرانی تو کبھی نجمہ نوکرانی تو کبھی روبینا نوکرانی وہاں پہ اممہ کو نہیں مطلب یہ ساری چیزیں یاد آتی کہ نہیں 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 میں کود ہی کام کروں گی وہاں پہ جا کے اممہ ابستر کے اوپر کود کے بیٹھ جاتی ہے اترتی ہی نہیں ہے وہاں ہی بیٹھے بیٹھے کھاتی ہے سوتی ہے کھاتی ہے سوتی ہے لیکن اس کے ادھر آتی ہے نا اس کے بعد میں یہ اتنا بولتی ہے اممہ کو کہ اممہ بیٹھ جاؤ میں کرتی ہوں لیکن اممہ بولتی نہیں میں ہی کروں گی ارے پٹارہ کس کو بے وکوب بنا رہی ہے اگر تو تیری ماں کو بٹھا کے کھلاوے نا تو وہ کھائیں گی لیکن تو خود بٹھا کے کھلاتی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے یہ بیوکوب بنانا نا بند کر اور بچہ کٹ کھیلنا تو پیٹارا بلکل بھی نہیں بھولتی دکھا رہی ہے آیت کو کہ اس کی طبیعت خراب ہے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے ارے اتنا ہی اگر طبیعت خراب تھی تو تیرا دل کیسے ہوا بچوں کو اکیلے گھر پہ چھوڑ کے جا کے بھٹک کے آنے کا پورا دین تو بھٹکی ہے اور آ کے تو بچہ کٹ کھیل رہی ہے کہ طبیعت خراب ہے اتنا ہی پیار کرتی ہے بچوں سے تو بیمار بچوں کو تھی چھوڑ کے کیسے بھٹک لیتی ہے پورا دین تب تجھے یاد نہیں آتا کہ بچے بیمار ہیں بچہ کٹ کسے کھیلوں گی میں ارے تھوڑی سی شرم کر لے کتنی بے شرم عورت ہے تو بکی آپ لوگ اس کے ویڈیو دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے تین سال انہیں آیا ہے یہ فیمس ہوئی ہے ساجن ساجن کر کے تب سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تقریبا نگلپتا ہے دھائی سے تین سال ہونے کو آ گیا ہے کیا دھائی تین سال میں بچوں کا قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا ہے آپ لوگ خود بتاؤ اس کی بڑی علی لڑکی ابھی تلق کے سیکنڈ کلاس میں جب یہ دیکھتی ہے نا کہ سلمہ نے اپنے ویڈیو میں بتا دیا کہ اس کے بچے تلاوت کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنے بچے دکھانے لگ جاتی ہے کہ ہاں میرے بچے بھی نا کاری صاحب آئے ہیں اور قرآن شریف پڑھے ارے بھائی اگر تُ پڑھانے والی ماں ہوتی نا تین سال میں آرام سے بچے مکمل کر چکے رہتے لیکن ہاں تجھے سلمہ کی بڑی حیرت کرنی ہوتی ہے نا سلمہ گاڑی چلائیں گی تو تجھے بھی چلانا ہے سلمہ بچوں کو پڑھائیں گی تجھے بھی پڑھانا ہے سلمہ نے کوئی کوکنگ کی تو تجھے بھی بنانا ہے پالک پنیر تو کتنا کوپی کریں گی سلمہ پیڑ پودے لگاتی ہے تو تجھے بھی لگانا ہے اور یہ جو لوگ بو رہے تھے نا کہ گاڑی میں یہ کپ لے کے بیٹھتی ہے تو سلمہ بھی لے کے بیٹھتی ہے تو جاؤ دونوں کے ویڈیو چیک کرو یہ سعودی سے آنے کے بعد میں اس کو کوپی کرنے لگی ہے کپ لے کے گاڑی میں بیٹھنے لگی ہے اس سے پہلے نہیں بیٹھتی تھی اور سلمہ ہمیشہ گاڑی میں ہی چائے پیتی ہے ہمیشہ وہ کپ لے کے بیٹھتی ہے تو کون کس کو کوپی کر رہا ہے نا دیکھو جرہ آنکھ کھول کے دوگلا پناہ بند کرو ماں بیٹی مارکٹ جا کے آئے اور پھر فوراں سے اس نے دکھا دی کہ اممہ نے بہت سال سے کپڑا لے کے رکھا ہوا تھا اور وہ کپڑے کی میں ساڑی بناوں کہ میں فروک بناوں مطلب کہ اتنے سال سے اگر کپڑے رکھا ہوا تھا تو آپ تلکے کیوں نہیں دی اممہ نے مارکٹ تم لوگ جا کے آئے ماں بیٹی اور اممہ کے بہت سال پرانے کپڑے نکل کے آگے اتنا بے وکوب بناتے ہیں نا تم لوگ جیسے آڈینس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تُو ایک جوڑا لے یا دس لے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ ابھی تُو میٹ اپ کے لیے جا رہی تھی تب تُو نے تین چار جوڑے سیلائی ابھی تُو نے تین چار جوڑے پھر سے لے کر آئی اب تُو یہ ڈرامہ کر کے دکھا رہی ہے کہ اممہ نے بہت سال پرانے نکالی ہوئی ہے تو اس کی میں ساڑی بناتی ہوں ارے بے سرم اپنا ویٹ دیکھ اپنا جسم دیکھ موٹی پانڈا ہوتے جا رہی ہے بے ڈھنگوں کی طرح ساڑی پہن کے آدمیوں کو فساتی ہے تُو جہاں کیا لگتا ہے تُو بہت اچھی لگتی ہے ایک نمبر کی چھچوری لگتی ہے تُو ساڑی میں ساڑی تو بلکل مت پہنا کر گدی کہیں کی اور فروک کی نا تیری عمر چلی گئی ہے تو جو اچھا لگے نا وہی پہنا چاہی ہے ہر چیز میں ککلی کاکی مت بنا کر ویسے گونچو کو دکھا رہی تھی کہ وہ اپنے گھر کی سیڈنگ کرنے کے لیے گیا ہے رات کو گیارہ وزہ واپس آیا ہے اس سے پوچھ رہی ہے کہ فرنیچل مل گیا چولا اور سیلینڈر مل گیا کب تک آئیں گا کب تک ڈیلیوری ہوئیں گی ارے بھائی کتنا بے وکوب بنا رہی ہے جب وہ ہمیشہ کے لیے رہنے آئی رہی ہے تو گاؤں سے اس کا فرنیچر بھی منگوا لیتی ہیں اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہی ہے رمضان کے لیے نوکری کرنے آئیں گی پھر ایت سے پہلے پہلے ہی آئیت کے بعد اس کو پچھلے سال کی طرح ہی بھگا دیں گی اور رہی بات کے اس نے خود نہیں فرنیچر خرید لیا کب آئیں گا کب نہیں کتنی بولی بن کے پوچھ رہی ہے جبکہ یہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ یہ عورت اپنی مرضی سے ہی چارہ کچھ کرتی ہے یہ جب پورا دن گاہ اب رہی ہے یہ خود گئی ہے فرنیچر وغیرہ یہ سب لینے کے لیے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ فرنیچر والے جو پورے پریپیر پورا گھر مطلب کمپلیٹ رہتا ہے فرنیچر سیلینڈر یہ وہ سب چیچ کے ساتھ تو اس کا رینٹ بھی زیادہ آتا ہے تو یہ خود کا گھر سجار یہ خودی فرنیچر وغیرہ رکھ رہی ہے تاکہ وہ رینٹ پہ دیں گی تو اس کا بھاو زیادہ آئے اس کا رینٹ زیادہ آئے نہ کہ یہ کاؤسر کے لیے خریدنے لگا رہی ہے اور کتنا ڈراما کر رہے ہیں جیسے کاؤسر کے لیے کر رہے ہیں جو علیزبہ اور فاطمہ کی شادی ہوئی تھی وہاں پہ کاؤسر کے کپڑے دیکھے تھے جو کاؤسر کو ایک جوڑا کپڑا ڈھنکا نہیں دلا سکتے ہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے اس کے لیے لوگ گھر لیں گے فرنیچر لیں گے یہ سارا کچھ کریں گے لگتا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگ ابھی کہ ابھی نہ لکھ کے رکھ لو نہ ہی تو کاؤسر یہاں پہ رہیں گی اور نہ یہ فرنیچر وغیرہ اس کے لیے لیا جا رہے یہ گھر خرید لیے فرنیچر وغیرہ ڈال رہی ہے پھر بعد میں اس کو رینڈ پہ دیں گی تھاکہ رینڈ اچھا آئے یہ سارا اس کا ڈراما چل رہے ہیں اتنی یہ گندی عورت ہے اتنا جھوڑ بولتی ہے اور میاں کو دیکھو گھونچو کو وہ بھی پورا پورا ساتھ دیتا ہے جھوڑ بولنے میں باقی اس کی عوقات دیکھو کتے اچھے سے یہ خود دکھاتی ہے کہ کام علی کو تک اگر یہ کپڑا دیں گی تو اس کو بھی یہ کیش کرواتی ہے اور کپڑے کی حالت دیکھو کیا کپڑا دیئے اس نے ارے بھائی تھوڑی سی اپنی عوقات کے حساب سے جتنا تو پیسہ کمار رہی ہے لوگوں کو بیوکوب بنا کے اس کے حساب سے تھوڑا اچھا دے دیتی ایسے فٹیچر کپڑا کس کو کوئی دیتا ہے بھائی تیرے گھر میں دن رات وہ رہ رہی ہے کام کر رہی ہے اور تو اس کو اتنا فٹیچر کپڑا دیئے ڈیلی میں بھی کوئی نہیں پہنتا ہے وہ کپڑا اور تو بوری میں نے ڈیلی کے لیے لے کر آئی انتو خود پہن لیتی نا وہ کپڑا تو سلا پہن خود تو نہیں پہنیں گی خود کو تو مال میں سے اچھے اچھی شاپ میں سے برینڈڈ کپڑے چاہیے ارے کسی گھریب کو دے رہی ہے تو تھوڑا اچھا دیل رکھے ہی دے دیتی ہر کسی کو تو کیش کروا لیتی ہے اور وہ جو ایک جوڑا دی ہے اس کا کم سے کم پاچ جوڑے کا پیسہ یہ کما لیں گی دکھاوا کر کے کہ بھائی دیکھو کتے بڑے دیل کی ہے تو چلو اس کو بھیجو پیسے ارے تھوڑی سی نا شرم کر لے پٹارا ہر کسی کو کیش کروا تی ہے پورے ویڈیو میں خود کے ہی کپڑے کا اس نے ریویو دیتی رہی ہے کہ میں یہ سیلک کپڑا پہنوں گی میں وائٹ پہنوں گی پھر بول رہی ہے اب میری باری اب میں میرے کپڑے دکھاؤں گی ارے بھائی اس سے ٹیم سے تو پورے بلوگ میں صرف کپڑے ہی کپڑے تھے بھائی کیا کانٹینٹ ہے اس کا نہیں پھر بولتی ہے کہ ویوز نہیں آتے سلمہ سے جلن رکھتے ہو تم لوگ بتاؤ کہ اس نے کھانا پینا گھر کے کام کیسے ہوئے بچے سکول کیسے گئے ٹیوشن کیسے گئے عربی کیسے پڑے کیا کھائے کیا صاف صفائی ہوئی کچھ بھی نہیں بتاتی ہے صرف اور صرف کپڑے کھرید رہی ہوں یہ کھرید رہی ہوں وہ کھرید رہی ہوں اور پھر حسد رکھنا ہے سلمہ سے اس کو یہ تم لوگوں کو کامپیٹیشن کرنا ہے اس کو کافی کرنا ہے ارے بھائی کتے بلوگ میں دھیان دو پھر اینڈ میں آکے بوری اب میں میرے کپڑے دکھاتی ہوں مر کے نا ان سب چیزوں کا بھی جواب دینا ہے جتنی عیاشیاں تو کر رہی ہے نا اور جتنی تو شاپنگیں کر رہی ہے کہ چیز کا اوپر حساب دینا ہے تو تھوڑا ہے نا خدا کا خوف کر اور دیکھو بھائی اس نے اتنی کوئی گندی عورت ہے یہاں پہ یہ اس کی اوقات دکھاتی ہے کہ گونچو کو باتروم تلک کے یہ کیمرہ لے کے گئی ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ تم کہاں چلے گئے تم اپنی تیاریاں کر رہے ہو تم کو صبح صبح جاننا ہے تم صبح صبح نکل جاؤ گے تم تیاریوں میں لگے پڑے ہو ارے بھائی باتروم میں تو چھوڑ دیتی اسی لئے میں بولتی ہوں نا کہ گونچو ہے نا باتروم تلک کے اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا ہے یہ اس کو باتروم میں بھی جا کے پکڑ دیئے کہ تم کر کیا رہے ہو میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی واہ بھائی واہ دیکھو اس کو باتروم میں اگر وہ گیا ہے تو بھی یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیے اور کس طرح سے یہ سمپتی لیتی ہے کوثر کے نام پہ تو یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتی ہے کہ میں ڈالر نہ چھاپوں تو سلمہ سیکھو ایسے ڈالر چھاپنا چیئے دوسروں کے نام پہ سمجھائی تمہیں نا تم کو آتا ہی نہیں تم سے ہوتا ہی نہیں ایسے امہ کے نام پہ نوکر کے نام پہ ہزبین کے نام پہ سوتن کے نام پہ ڈالر یہ جو چھاپ رہی ہے جسے ان کو کیش کرواری ہے تو ایسے سیکھو ایسے کر کے کیش کروانا چھو باقی ڈراما کتھا اچھا کری پتہ نہیں میں صبح اٹھوں کے نہیں اٹھوں ارے بھائی تو تو بڑی پتی ورطہ پتنی ہے تو ایسے کیسے بول سکتی ہے کہ پتہ نہیں میں صبح اٹھوں یا نہیں اٹھوں تم صبح صبح چلے جاؤگے نماز پڑھ کے نکل جاؤگے ارے بھائی تو تو ڈرامے کرتی ہے کہ تو بہت جلدی اٹھ جاتی ہے تو اٹھ جانا تم کو جاتے ٹائم کی ویڈیو نہیں بنانا سیمپتی نہیں لینا ہے ارے رین دو ڈرامے بھائی اگر تم صبح نہیں بھی اٹھی تو تم نے پہلے ہی ویڈیو بنا کے رکھ دیوگی کہ تم جاتے رہو میں تمہاری ویڈیو بناؤں گی اور میں سیمپتی لوں گی تو جاتے ٹائم کی ویڈیو تم نہ بناو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم کتنی ڈرامے بازو مجھے اچھے سے پتہ ہے کوثر کے بنا تو تمہارا چینل ہی نہیں چلتا بھئی کوثر اور گونچو کی جوڑی دکھا دکھا کے تو تم یا تلک آئی ہو تو یہ تمہاری اوقات ہے دیکھو اب کوثر آنے تو پھر اس کے ویوز دیکھنا ابھی اس کے ویوز دیکھ لو اور کوثر آئیں گی جب اس کے ویوز دیکھنا بھئی کوثر کے نام پہ چل رہا ہے اس کا چینل یہ اس کی اوقات ہیں ویوز دیکھ کے ہی پتہ چلتی ہے اس کی اوقات چلیں اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ نہ آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حپیس ملتے ہیں ملتے ہیں